ملک میں اس وقت حکومت اور آپوزیشن کے درمیان خوب میدان سجا ہوا ہے اس تمام منظر نامے میں حکومت بظاہر مشکل میں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ قانونی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی آج وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید احمد نے جہاں آپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا وہیں وزیر آزم عمران خان کو احتساب خان کا نام بھی دے ڈالا شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس کی ایک چلک آپ کو دکھاتے ہیں اگر احتساب نہ ہوا تو جمہوریت نامکمل رہے گی عمران خان کا نام احتساب خان ہے عمران خان کا نام احتساب خان ہے کیونکہ وہ لوٹی ہوئی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اب ایسے وقت میں جب حکومت کو آپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر توسیع کا مسئلہ درپیش ہے جبکہ حکومت ایک اور قانونی مسئلے کا شکار بھی ہے وفاقی حکومت نے سابق صدر پر ویز مشرف کی سزا کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کیا تھا مگر تحال اس حوالے سے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے آج حکومت اور آپوزیشن کی درمیان چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا حکومت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بل تیار کرنے کا دعویٰ تو کرتی ہے مگر اس پر ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کابینہ اجلاس میں اس معاملے پر غور کیا گیا ہے